ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کا سکرپ پانچ سال پہلے لکھا گیا تھا یہ ڈراما کسی کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے جب پیارے افضل ختم ہوا تو ہمائیوں سعید نے رائٹر خلیل اور رحمان کمر سے درخواست کی کہ وہ اپنا اگلا سکرپٹ ان کو پرڈیوس کرنے دیں خلیل اور رحمان کمر تب تک میرے پاس تم ہو کا سکرپٹ ایک اور پرڈیوسر کو دے چکے تھے یہ سکرپٹ مائیوں سعید نے ان پرڈیوسر سے خریدا اور اس پر ڈراما بنانے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کیا سکرپٹ پڑھتے ہی ہمائیوں سعید کو تمنہ ہوئی کہ دانش کا کردار سکرین پر وہ خود ادا کریں وقت کی کمی کی وجہ سے ایسا کرنا مشکل لگ رہا تھا اس لیے یہ کردار نبھانے کے لیے فیروز خان اور عدیل حسین کے ناموں پر غور و فکر ہوا فیروز خان اور عدیل حسین دونوں یہ کردار نبھانے کے لیے آمادہ بھی تھے لیکن پھر ہمائیوں سعید کا دل نہیں کیا کہ وہ یہ کردار کسی اور کو کرنے دیں اس کے علاوہ اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے چار ڈائریکٹرز کو کہا گیا لیکن ان سب نے انکار کر دیا ان سب ڈائریکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ کہانی بہت بورنگ ہے اور سکرپٹ میں کوئی خاص بات نہیں مہوش کا کردار ادا کرنے کے لیے ہمائیوں سعید آئیشہ خان کو لینا چاہتے تھے لیکن آئیشہ خان نے اس وقت شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور وہ شو بس چھوڑ رہی تھی مہوش کے کردار کے لیے دوسرا نام سونیا حسین کا تھا لیکن سونیا حسین نے یہ کردار کرنے سے منع کر دیا سونیا کے خیال میں اس کردار میں ایک عورت کو بری طرح سے پیش کیا گیا تھا اس لیے وہ یہ کردار نہیں کرنا چاہتی تھی ہمائیوں سعید کا کہنا ہے کہ سونیا حسین کو یہ کردار خطرناک لگا آئیزہ خان کو جب یہ رول آفر ہوا تو وہ بھی یہ کرتے ہوئے کافی ڈر رہی تھی ان کو ایسا لگا کہ لوگ انہیں بہت برا بھلا کہیں گے ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمائیوں سعید کے آس پاس سب لوگ چاہتے تھے کہ وہ شہوار کا کردار نبھائیں یہاں تک کہ ڈائریکٹر ندیم بیک کا بھی خیال تھا کہ وہ دانش کے معصومانہ کردار کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے ہمائیوں سعید کا کہنا ہے کہ انہوں نے پانچ سال یہ سکرپٹ اس لیے رکھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ دانش کا کردار بہت اچھے سے نبھا سکتے ہیں ڈرامے میں آگے جا کر شہوار کی بیوی کا کردار بھی سامنے آئے گا یہ ایک گیسٹ اپیرنس ہوگی کوئی یہ بات نہیں بتا رہا کہ آخر یہ کردار کونسی ایکٹرس کریں گی ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید کبرا خان یہ کردار نبھاتے نظر آئیں کبرا خان کی میرے پاس تمہوں کے سیکٹ سے کچھ تصاویر دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کیسا لگا آپ کو میرے پاس تمہوں کے بارے میں یہ سب حیران کن باتیں جان کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں